اگر چار جون یعنی لوگ سبح چناؤو کے نتیجوں والے دن انڈیا گڑ بندھن کوئی کمال کرتا ہے کوئی چمتکار کرتا ہے نا تو اس کا شریع یا یہ کہا جائے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی ان دو چہروں پر بیہار سے تیجسوی آدب اور اتر پردیش سے اکھیلیش آدب وہ تیجسوی آدب جو پچھلے کافی عرصے سے ویل چہر پر ہیں انہیں زبردست درد ہے دوستوں حالت یہ ہو گئی کہ وہ چل نہیں پا رہے ہیں وہ ویل چہر پر ہیں مگر باوجود اس کے وہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک سبھائیں کر رہے ہیں آج آپ کے لئے ہم نے سرپریج لائے ہیں رکھا ہے کس پاس کا کچھ ہے سرپریج آرے کھنے بتائیے گا تب تو یہ کیا ہے یہ آج کیک ہے اور ہم لوگ دو سو سفا آج ہونا ہے بکری بان اور آج دو سو پانچ ہو جائے گا بورا کریں گے تو اس کے لئے آج ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ کٹا جائے آپ کا تو دو سو ہو چکا ہے میرا پہلی بار ایسا ہورا ڈبل سیچوری ہو رہا ہے میں دماغ میں ہی نہیں تھا کہ دو سو ہو گیا ہے ایک بیار کی جنتہ کے لئے نیڈشی طور پر بیار کی جنتہ ہم لوگوں کو سننے آ رہی ہے ان سب کا جو ایک خوائش ہے دنس پر سرمیدان کو بچانا ہے لوگتان کو بچانا ہے گنگا زمینی تہجیب نوکری کے نام پہ مہنگائی کو اٹانا اور گریبی کو اٹانے کے لئے جو بیار کی جنتہ نے سمرتن دیا ہے ان سب کو دھنیواد دیتے ہیں بہت بہت دھنیواد اکھلیش یادو جن کی سبھاؤں کو لے کر زبردست پرتکریہ ہے چاہے وہ آزمگڑ ہو چاہے وہ پریاغ راج ہو ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب راحل گاندھی کے ساتھ وہ ایک سبھا کرنے پہنچے تھے اور دیکھئے بھیڑ کا حجوم کس طرح سے انہیں دیکھنے آیا تھا اور اس کے بعد ہر سبھا میں بھیڑ بے کابو ہو جاتی ہے بیاریکیڈ تک توڑ دیتی ہے اور یہاں پر یقیناً سوالیا نشان جو ہے وہ پرشاسن پر ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے مگر یہ بتلا رہا ہے کہ اکھلیش یادو کے پکش میں بھیڑ کس طرح سے دیوانی ہو رہی ہے وہی حال تیجسویں یادو کے پکش میں ہے یہ ویقتی دوستوں درد سے کراہ رہا ہے مگر ویلچیر پر ہی بھیڑھ کے یہ سبھاں کو سمبودھت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ماحول ٹنا ٹن ہے اور ٹنا ٹن کیوں ہے آئے سنتے ہیں دوسری طرف آکھلیش اکھلیش پردھان منتری کے ہر بات کا موتوڑ جواب دے رہے ہیں یاد کیجے پردھان منتری ناریندر موڈی جب بھی تیجسویں اکھلیش اور راحل گاندی پر حملہ بولتے ہیں تو کس شب کا استعمال کرتے ہیں شہزادہ اکھلیش یادو نے اپنے ہی انداز میں کس طرح سے شہزادے شب کا استعمال کر کے پلٹ بار کیا ہے دوستوں گھور کیجے اور جو کہتے ہیں شہزادے شہزادے کہنا تھک نہیں رہے ہیں اس بار شہزادے انہیں شہ دینے والے ہیں اور ایسی مات دیں گے کہ آپ دیکھئے گا ان کے گنتی کہاں پہنچ جاتی ہے نیچے تیجسویں آدب اور اکھلیش دونوں میں ایک اور سمانتا ہے دوستوں دونوں لگاتار مدے پر بنے ہوئے ہیں اور مدہ کیا ہے بے روزگاری مہنگائی روزگار کے نام پر اگنیویر یوجنا کا مزاک یوہوں کے ساتھ اور وہ لگاتار اس مدے پر بنے ہوئے ہیں تیجسویں تو یہ تک کہتے ہیں کہ دیش کے سب سے ادھک یوہ آبادی والے راج بیہار کو پردھان انتری موڈی جی اور سترہ سالوں کی انڈی اے سرکار نے بے روزگاری کا کے اندر بنا دیا ہے ہم نے سترہ مہنوں میں پانچ لاکھ یوباؤں کے جیون میں نوکری کا دیا جلا کر خوشحالی کا پرکاش پھیلایا ویشالی سنصدی اکشیتر انترگت پارو ویدھان صبح میں جو سیلاب امڑا تھا دوستوں یہاں پر یہ بات تیجسوی آدب نے کہی ہے اور تیجسوی آدب یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا جو جنون امڑا ہے ان تمام سبھاؤں میں وہ ان کے دل کو چھو رہا ہے سنیے کس طرح سے بھیڑ کو سمبودھت کرتے ہوئے وہ اپنی بات کرتے ہیں سامنے بھیڑ کا حجوم ہے اور پیٹ پیچھے سے کیامرا اس نظارے کو قید کر رہا ہے سنتے ہیں براکر صاحب کا دعا تھا کہ تیجسوی جی تین مقتے جو آب کو پڑیراس کرنا پڑینا اس کے بعد جو جلال جو کریں گے یہ براکر صاحب کو بولا براکر صاحب تیجسوی جی رکھے میں کچھنا ختم ہو جائے گا ہے آپ کیا ایک دردگ کا سوریا سورے شاموں کو دے اور لے کے 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 جیتے کے بھیڑ جائیں گے تیجسوی یادو اپنے چھر پرچت انداز میں وپکشی دلوں پر حملہ بولتے ہیں اور انہوں نے ابھی سے ایک بھوشوانی کر دی ہے کہ چھراغ پاسوان چھناو ہار رہے ہیں کیا ان کی یہ بھوشوانی صحیح ثابت ہوگی انتظار چار جون کا ہوگا دوستو سنیے چھراغ پاسوان کو کس طرح سے گھیرے ملیتے ہیں وہ چھراغ جی کو سب سے پہلے ہار کی مبارک بار جو ہمارے پاس انفرمیشن آیا چھراغ پاسوان جی اچھے مارجن سے ہار رہے چھو کوئی مینجمنٹ نہیں کچھ نہیں ان کے لوگ ہی نہیں تھے کئی بھی پولنگ بودھ تک نہیں تھا اور بہت بڑیہ سے چھناو ہار رہے ہیں اور بازپا کے لوگ ہی ہاران ہیں اور بھی لوگ ہیں جو ہاران ہیں تو جیسے میں نے بتایا ان دونوں نیتاؤں کو جنہیں پردھان منتری ناریندر مودی شہزادہ بتاتے ہیں وہ لگاتار مدے پر بنے ہوئے ہیں بڑا پرشنی ہے کہ اگر اکھلیش، تیجسوی، راہل گاندی شہزادہ ہیں تو آپ کے سنصدی اکار منتری پہلاج جوشی آخر آپ کو مہاراجہ کیوں بتاتے ہیں کیونکہ مہاراجہ کے جو ہاؤ بھاؤ ہیں وہ تو آپ کے دکھائی دیتے ہیں سمبت پاترہ کہتے ہیں کہ لارڈ جگنات جو ہیں وہ آپ کے بھگتے ہیں عمیت شاہ کہتے ہیں کہ کونارک مندر کی جو پرسدی ہے دنیا بھر میں وہ پردھان منتری ناریندر مودی کی وجہ سے ہے جیسے میں نے بتایا سنصدی اکار منتری پہلاج جوشی تو یہ تک کہتے ہیں کہ سنگول یوگ کا جو مہاراجہ ہے وہ شیش جھکا رہا ہے نئی سنصد کا اوڈھاٹن ہوتا ہے راہشپتی کو نہیں بلائے جاتا ہے رام مندر کی پران پرتشتہ ہوتی ہے راہشپتی کو نہیں بلائے جاتا ہے سب سے بڑی بات آپ کے تمام نیتہ آپ کو ایشور کا اوطار بتاتے ہیں کنگنا راناوت نے آپ کو راما اوطار بتایا ہے اور یہ کہا ہے کیا آپ کو ادھکار رہ جاتا ہے اکھلیش اور تیجسوی کو شہزادہ کہنے کا اکھلیش چٹکی لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ چار جون کو منتری منڈل تو بدلے گا ہی میڈیا منڈل بھی بدلے گا اور کیسے آئے سنتے ہیں اگر آپ بوٹ ڈالوگے تو نہ کیول آپ کے بوٹ سے نہ کیول منتری منڈل بدلے گا بلکہ میڈیا منڈل بھی بدل جائے گا بتاؤگے بدل ہوگے کیا نہیں بدل ہوگے منتری منڈل کے ساتھ میڈیا منڈل بھی بدل جائے گا اکھلیش یہ بھی کہتے ہیں کہ چار جون کو ایک نئی پکچر آنے والی ہے اس پکچر کا نام کیا ہے آپ خود ہی سن لیجئے یہ چار جون کو جب بوٹ کی گنتی ہوگی اس دن چار جون کو جب بارہ بجے کے لگواق بوٹ گنتی آگے بڑھ رہی ہوگی اس سمیہ دیش میں ایک پکچر ریلیز ہوگی اس کا نام ہوگا ایک تھی بھارتی جنتا پارٹی اکھلیش جنتا کو یہ بشواس دل آ رہے ہیں کہ ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ اچھے دن آئیں گے اچھے دن آئیں گے اب پردھان منتری خود اچھے دنوں کی بات نہیں کرتے ہیں مگر اب جنتا روبرو ہوگی خوشیوں کے دن سے اگر چار جون کو انڈیا گڑ بندھن جیت جاتی ہے کیا اکھلیش یادب کے ان باتوں پر وشواس کیا جا سکتا ہے سمیہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ اچھے دن تو لائے نہیں بتاؤ اچھے دن بادہ کرنے والے اچھے دن لائے گیا کم سے کم چار جون کو خوشیوں کے دن آئیں گے تب ہم لڈو باٹیں گے ایک دوسرے کو اور اپنے کسان بھائیوں کہہ کے جا رہے ہیں بی جے پی والوں نے ادیوگ پتیوں کا کرج ماف کیا ہے پچھس لاک کروڑ ہمارے کسانوں کا لاکھوں لاکھ روپیان نہیں ماف کیا اپنے کسان بھائیوں کو گریب بھائیوں کو کہہ کے جانے گاؤں کے لوگوں کو کہ چار جون کے بعد جب سرکار بنے گی تو اپنے کسانوں کا اور گاؤں میں رہنے والوں کا بھی کرج ماف ہوگا دوستو میں بار بار کہتا رہا ہوں اس وقت انڈیا گڑ بندھن جو چوناب لڑ رہا ہے راہول گاندی کے کندوں پر تو ذمہ داری ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں راہول گاندی کو یہ پرمانت کرنا ہے کہ چار جون کے بعد اگر وہ ہار بھی گئے تو پچھلی بار جو انہیں باون یا پشپن سیٹے ملی تھی اس آنکڑے کو بہتر کریں گے اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو انہیں ایک بڑے دل کے طور پر اُبھرنا ہوگا گھٹ بندھن کو ایک بہت بڑی چنوٹی دینی ہوگی اور گھٹ بندھن تب ہی چنوٹی دے سکتا ہے اگر اکھلیش اور تیجسوی جو ہیں کامیاب ہوں اسی لیے ویل چیر پر بیٹھے ہونے کے باوجود تیجسوی جو ہیں وہ سبھاؤں کو سمبودھت کر رہے ہیں جنتہ سے روبرو ہو رہے ہیں درد سے کراہ رہے ہیں مگر پھر بھی وہ جنتہ سے بات کر رہے ہیں اکھلیش کو لے کر بھی بھیڑ میں زبردست دیوانگی ہے مگر جیسے میں نے کہا دوستو کیا یہ دیوانگی کیا یہ بھیڑ جو ہے وہ ووٹوں میں تبدیل ہوگی اس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اب ازار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار سوطنتر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستو اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی یہ تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے